موسیقی 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 ویکنڈز پر مجھے پاکستان بہت شدید یاد آتا ہے کہ بھئی آرام سے اٹھو نان منگا لو اور ساتھ میں یا تو کر حلوہ پوری آپ نے کھانی ہے تو کیونکہ میں پنڈی میں تھی تو ریفرشمنٹ چلے جاؤ آرام سے اور بڑا بہت مزہ آتا ہے پاکستان کی بہت مزے ہیں یہاں پہ اصل میشو یہ کہ یہاں پہ قریب میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ قریب میں کوئی اصل ریسٹورنٹ ہے نہیں اور دوسرا یہ کہ حلوہ پوری یہاں پہ اس ٹیسٹ کی ابھی تک تو مجھے نہیں ملی پھر آرڈر کرو ڈیلیوری چارجز اتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنا مہنگا کھانا نہیں ہوتا جتنے ڈیلیوری چارجز پڑ جاتے ہیں تو ہم وائٹ کرتے ہیں ڈیلیور کروانا ہم جا کے کھا لیتے ہیں لیکن حلوہ پوری ابھی تک ہم نے یہاں پہ جا کے نہیں کھائی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ گھر میں بناوں میں اتنی سگڑ ہو سکتی ہوں یہ مجھے یہاں آکے ہی پتا چلا ہے کبھی پاکستان میں میں نے یہ سب چیزیں نہیں بنائی اور یہاں پہ پھر یہ میں نے جلدی سے ڈوز ٹائم پوریوں کے لئے بنا کر رکھی اور جلیلی سازات میں نے حلوہ وغیرہ بنایا اور حلوہ اتفاق ہے کہ پہلی بار وہ کوئی اتنے مزے کا بنا کہ مجھے خود یقین نہیں آرہا تھا میں نے بنایا کیونکہ میں جب بھی سوچی حلوہ بناتی ہوں وہ تھوڑا سا ڈرائے ڈرائے بنتا تھا یہ سروفٹ کی ریسپی میں نے فوڈ فیوجن سے لی اور اتنا کوئی مزے کا حلوہ بنا کہ میں خود حیران رہ گئی اور یہاں پہ اب میں پوریاں بنانے لگی تھی اور پوریاں کیونکہ پہلے میں بیل رہی تھی تو وہ صحیح سے ہو نہیں رہی تھی تو میں نے حال سے بس ان کو لمبا شمبہ کیا اور میں نے جنید کو بلایا ہیلپ کی دیا کہ میں جلدی سے کھانا بن جائے کیونکہ حلوہ پوری میں آپ کو بتا ہے ٹائم لگتا ہے اور بچوں کو بہت سخت بھوک لگ رہی تھی لیکن یار ایک بات ہے جو مزہ بازار کی حلوہ پوری کا ہوتا ہے وہ گھر کی میں نہیں ہوتا میں ہر چیز گھر میں یہاں پہ بنا کر دیکھ چکی ہوں لیکن جو باہر کی چیزوں کا ایک مزہ ہوتا ہے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے جنید کہتے ہیں کہ اصل میں تمہیں گندی چیزیں زیادہ پسند آتی ہیں گندی چیزیں کھانے کی عادت ہوگی تو اس لئے وہ باہر کا جو گندے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو وہ ہی پسند آتا ہے میں خلال سے وہ شاید وہ ٹیسٹ ہی لگتا ہے آپ میں سے کون کون میری اس بات سے اگری کرتا ہے کہ جو بازار کا ٹیسٹ ہے وہ گھر میں آپ جتی بھی مینہ سے بلانے نہیں آتا پوریوں کو آپ نے میری جج نہیں کرنا کیونکہ پوریاں سوفٹ تھی اور مزہ کی تھی ہاں بہت کچھ ایک آت پوری جو تھی ازادہ نہیں پھولی تھی لیکن جو ہے وہ پوریاں ایسا سوفٹ بنی تھی اور مزے کی بنی تھی اور اظہار ہے وہ ایک یہ میں نے بنائی ہے کوئی سیکنڈ ٹائم یہاں پہ آ کے تو جو ہے لیکن بس ایک ہوتا ہے کہ جو شدید کریونگ ہو رہی تھی ہلوہ پوری کی وہ اس سے بخو بھی پوری ہو گئی تھی اور ذرا آپ آ کے چل کے ذرا دیکھیں کہ کیا ان کی لک کیا تھی چنے میں نے رات کو بنائے ہوئے تھے تو وہ ریڈی تھے اس لئے مجھے ان کے لئے محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی پھولی یہ ہی Umm ! بھر ہم پیچے کرنے کی دیست آپ کے لئے تو ہم پر یڈی تو ہم پیچے کریں کی تھی этих اس جنinho اس کی چیوں کے پیچے کر ہیں یہاں دیکھتا ہے اور یہاں پہ میں جا رہی تھے کیونکہ میرا تھائرویڈ کا اپوائنٹ دیو تھا یہاں پہ آکھے میں بڑا تھوڑا سوئی ہو رہا ہے کہ میری تھائرویڈ کی میڈیسین نے چینج ہوئی ہے اور ایڈونٹ نو کہ وہ مجھے سوٹ نہیں کر رہی یا دوز میں کم لے رہی ہوں کیا ہو رہا ہے کہ میرے تھائرویڈ لیول یہاں پہ بیلنس نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے کافی مسئلہ ہو رہا ہے میرا مو جو ہے وہ اکثر جو ہے نا میرا فیس کافی سوئل سا ہو رہا ہے اور ویٹ عجیب ویٹ ویسے نمبرنگ میں یوں نہیں آ رہا لیکن بوڈی سوئل لگ رہی ہے اب خیر یہاں پہ جب میں پہنچی ہوئی تو گرمی یہاں پہ ہب سے برا ہشر ہوا تھا بارش ہوئی ہے لیکن گرمی نہیں ختم ہوئی اور یہاں پہ میرا نمبر آپ ہی دیکھ رہے ہیں 11 چل رہا ہے اور میرا نمبر تھا 53 اور جب اس نے مجھے نمبر دیا تو میں تو رونے والی ہوگی کہ یہاں پہ مجھے اتنا زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا بیٹھ کے اور میں یہاں پہ کوئی بیٹھ ہوں دو ڈھائی گھنٹے اور اب یہ بس میں واپسی کی بس کا ویٹ کر رہی تھی اور یہ بس بڑا خوبصورت ہے سامنے اتنا زبردست سنگاپور ہر طرف گرین بھی گرین اور کئی دفعہ تو بہت خوبصورت ہوتا ہے دیکھنے میں اتنا موسم اچھا لگ رہے ہیں لیکن حبس بہت ہی شدید تھا آج کے میرے بلوگ میں آپ کو لگے گا کہ کھانا بہت زیادہ ہے لیکن کیونکہ ویگنڈ تھا تو کچھ کھانے کا ایکسٹر ہی کام ہو رہا ہوتا ہے یہ بچوں نے اچانک اپنے اوپرولی فرنڈز کو بلالی اور مووی نائٹ اپنے گھر ارینج کر لی انہوں نے ہمیں بتایا ہے بہن ہی تو اتفاق اچھا تھا نہیں تو مووی نائٹ اگر ہو پروپر تو بھئی کچھ بچوں کے لیے مانگا لیتے ہیں کھانے پینے کے لیے تو فرائز بہت تھوڑے سے رکھے ہوئے تھے اور ذرا سے ہی بلکل یہ اتفاق تھا کہ ونگز پڑے ہوئے تھے تو میں نے فیلال تو ان کو یہی بنا کے دے دیا لیکن ونگز جو تھے بہت سپائسی تھے تو وہ جو ان کی بچی ہیں پروپروں کی ان سے بلکل کھائنے جا رہے تھے کیونکہ وہ اتنا سپائسی نہیں کھاتی ہمارے بچے بھی بس مجبوراً ان کو چکھی رہے تھے اور یہ جو کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ہوتا ہوا یہ کیمرہ تھا جنید کے ہاتھ میں تو اس لئے شاید آپ کو کہیں جائے کہ اولٹا نظر آ رہے گا بھی سیدہ مصر آ رہے ہیں کیونکہ جنید کو جب میں کیمرہ پکڑاتی ہوں تو وہ ویڈیو کا یہی ہے چل ہوتا ہے اور جن جن کے ہزبینڈ کو یہ پسند نہیں ہوگا ویڈیوز بنانا اس طرح سے کرنا تو وہ میری بات سے بہت خوبی اگری کریں گی کہ جب ہزبینڈ کو کیمرہ پکڑاؤ تو ویڈیو اور تصویریں بس ایسی ہی آتی ہیں جیسی آپ کو بھی سامنے نظر آ رہی ہیں تو پھر یہاں پہ جنید نے کیا کہ ان بچوں سے چھپ کے جنید نے میکنونل آرڈر کر دیا اور اب ان بچوں کو پتا نہیں تھا میکنونلڈ جنید نے آرڈر کیا ہے تو میں چھپکے سے ٹیبل پر آکے بیٹھ گی میں نے کہا میں ہاں سے ان کے ریکشن ریکارڈ کرتی ہوں کیونکہ ان کو پسند ہے میکنونلڈ کے کوئی حد ہی نہیں ہے تو ابھی آپ لوگ دیکھیں گا کہ امار کو شک گئے تھا کہ بابا کس سے ملنے جا رہے ہیں باہر وہ جب آیا تھا دینے تو اس نے کال کی جنید کو جنید گئے اب امار صاحب کو فکر تو لگی تھی کہ نیچے آیا کون ہے تو میں نے جنید سے کہا کہ آپ نے بلکل ان کو بتانا نہیں ہے میں ان کو ریکشن ریکارڈ کروں گا اور ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی جنید اندر انٹر ہوں گے تو ان بچوں کا ریکشن ہوگا کیا آپ میں سے کس کس کے بچوں کو میکنونلڈ پسند ہے آپ میں سے کس کس کو میکنونلڈ پسند ہے مجھے پرسنلی KFC پسند ہے ضرور بتائیں گا مجھے کمنٹس میں کہ آپ میں سے کس کو میکنونلڈ پسند ہے موسیقا اور یہ ہیں ہیپی میل کے ساتھ لو آئیں ٹوائز، سپرمن، سپرگرل اور ونڈر بومن اور یہ میرے فیوریٹ کریکٹرز ہیں اور بچوں تو زادہ مجھو خوشی ہوئی تھی آپ میں سے کس کس کو میکڈونلڈ کے ٹوائز پسند ہے اور اس کے ساتھ ہی میرا آج کا چھوڑا سا بلوگ ختم ہوتا ہے ہمارے آپ کو پسند آیا ہوگا ضرور بتائے گا کمنٹ میں کہ مجھے آپ لوگ کا ویکنڈ کیسا گیا اور آپ لوگ نے کیا کیا ویکنڈ پہ ملتی ہوں آپ سے بہت جلد نیکس بلوگ میں انشاءاللہ خیال رکھے گا اور دونٹ فرگیٹ کے ویکنڈ پہ میں اور جنید آئیں گے لائیو پاکستان ٹائم کی ساب سے سارے نو بجے سیٹرڈے کو ضرور جوائیں گے جے گا جو جو فری ہو آپ لوگوں میں سے اور پھر گپ شپ لگائیں گے تل دن ٹیک کیر اللہ حافظ